خاموش راز کے محزز دوستو اسلام علیکم آپ کو کیا لگتا ہے کہ خلق خاموش ہے یا پھر ہم ہی ہے جو ستاروں کی آواز نہیں سن سکتے کیوں ہم زمین کی آواز نہیں سن پاتے جب زمین اپنی مدار میں گھومتی ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں خاموش راز سائنس کی دنیا میں ان سوالوں کے جوابات کچھ اس طرح ہے کہ انسان تمام آوازوں کو نہیں سن سکتا ہماری سماعت 20 ہرٹ سے لے کر 20,000 ہرٹ کے پرکنسی کے آواز کو سن سکتا ہے اس لیے ستاروں کی گردش کی آواز ان پرکنسی سے میچ نہیں کر پاتے جن کی وجہ سے ہم ان کی آوازوں کو سننے سے محروم ہو جاتے ہیں پلسار سٹار کی آواز کچھ اس طرح کا ہے کیا یہ آواز سن کر آپ کو یہ نہیں لگتا جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے ان ستاروں کی آواز کو سننے کے لیے مخصوص آلات درکار ہوتے ہیں آج کی جدید سائنس کی مدد سے ہائی فریکنسی اور لو فریکنسی والے آوازوں کو ریکارڈ کر کے سنا جا سکتا ہے کائنات میں پیدا ہونے والی ان آوازوں میں سب سے دلچسپ اور پرسرار آواز ایک ستارے کی ہے جسے پلسار سٹار کہا جاتا ہے اس ستارے کو پہلی مرتبہ 28 نومبر 1967 کو ایک ٹیلسکوپ کی مدد سے دیکھا گیا عربی میں اس ستارے کو تارک اور انگلیش میں ناکنگ سٹار کہا جاتا ہے جس کے آواز کو ایک ریڈیو ٹیلسکوپ کے ریڈیو ریسیور میں ریکارڈ کیا گیا جس کے سننے پر کٹ کٹانی جیسے آوازیں پیدا کرتے ہیں حیرت انگیز طور پر اس ستارے کا ذکر قرآن میں چودہ سو سال پہلے آیا ہے جیسے قرآن میں تارک کا نام دیا گیا ہے اور اللہ نے اس ستارے کو تارک اس کے آر پار ہونے والی تیز روشنی کی وجہ سے کہا ہے جب ہم اس ستارے کی تصویر کو دیکھتے ہیں ہمیں ایسا واضح طور پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک تیز روشنی اس ستارے کے آر پار دیکھنا کو ملتا ہے لیکن صرف یہ نہیں کہ اللہ نے اس ستارے کو اتارک کہاں گے عربی میں اتارک اصل معنی میں زور سے مارنا ہے جس سے آواز پیدا ہو تارک عربی لفظ تورک سے لیا گیا ہے جس کا مطلب مارنے والا یا ضرب لگانے والا ہے یہ لفظ اس شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں کسی دروازے پر دستک دے چودہ سو سال پہلے تاریکی کے اس دور میں جہاں جہالت ہر طرف پیلی تھی جو دور ٹکنالوجی سے صدی و دور تھا اور اس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستارے کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں جس کا نام تارک ہے اور آج کے جدید سائنس اپنے جدید آلات کی مدد سے ان الٹرا ہائی فریکنسیز کو ریکارڈ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ قرآن کی سچائی کا ایک بڑا ثبوت ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پہمبر تسلیم کرنے کے لیے کافی ہے معزز دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ